دھیان رکھنے یوگے بڑے کام کے دادی نانی کے گھرے لوں نسکے اپنا خیمتی سمیں نکال کر ضرور پڑھیں نمبر ایک پہلے کے وقت میں کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے نہ تو اچھا سوا سوی دھا تھی نہ ہی کچھ ڈھونڈنے کے لیے انٹرنیٹ باوجود اس کے ہماری دادی نانی کے پاس بہت سارے گھرے لوں نسکے کا خزانہ ہوا کرتا ہے آج بھی ان کے یہ نسکے کئی سمسیاں سے راحت دلانے میں ہماری مدد کرتے ہیں شہد کو گلے کی خراش کی سمسیاں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس میں انٹی مائکروبل گن ہوتے ہیں جو بیکٹریا کو مارنے اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں نمبر دو حلدی ایک ایسا مسالہ ہے جو عام طور پر بھارتی ہے اور مدھیا پورن ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے حلدی ایک انٹی سیپٹیک ہے یہ یدی آپ کے شریر میں ہاتھ یا پیر پر سوجن ہے تو حلدی کا سیون بہت ہی گنکاری ہوتا ہے نمبر تین روزانہ ایک سے دو لیسن کی کلی کو چبا کر رکھا لیا جائے تو شریر سے کیلسٹرول گھٹتا ہے نمبر چار پیاس پیس کر اس کا رس کپڑے سے چھان لو اور پھر اسے گرم کر کے چار بھوم کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام ملتا ہے نمبر پانچ یدی دانت درد کے سمسیہ کو دو حلدی اور سندہ نمک کو مہیم پیس کر شد سرسوں کے تیل میں ملا کر صبح شام منجن گئے دانت کے درد میں آرام ملے گا نمبر چھے کپور کو مہیم پیس کر دانتوں پر لگا کر اس کو دانتوں پر ملے اور جہاں سراخوں وہاں پر دبا کر رکھے کپور کے اس سیون سے دانتوں کے یا مسوڑوں کا جو درد ہے اس میں بھی لاب ملے گا یدی کیل لگ گیا ہو تو بھی اس میں بھی آرام ملے گا نمبر ساتھ یدی چھوٹے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو تو پیاس کا رس گرم کر کے ایک تولے کے خریب پلا دے کیڑے مر جائیں گے اور پیٹ کا درد بھی نہیں ہوگا نمبر آٹھ انار کے پھل کا رس کو گنگنا کر کے چھوٹے بچے کو پلانے سے بچے کا خبز دور ہوتا ہے نمبر نو کچھے آلو کو پیس کر رس نکالیں اور پھر جلے ہوئے استان پر اس رس کو لگائیں پھر املی کی چھال جلا کر اس کا مہین چورن بنا لیں اس چورن کو گائے کے دودھ میں ملا کر جلے ہوئے استان پر لگانے سے آرام ملے گا نمبر دس کالی خانسی ہونے پر پھٹکری کو توے پر بھون کر اس کی چورن میں تھوڑی سی چینی ملائیں اور صبح دو پہر اور شام کو اس کا لگاتار تین دن سیون کرنے سے کالی خانسی دور ہوتی ہے نمبر گیارہ پیشاپ میں جلن ہونے پر تازے کریلے کو مہین کاٹ لیں اسے ہاتھوں سے اچھے سے مس لیں کریلے کے پانی کو اسٹیل یا شیشے کے بوٹل میں بھر کر وہی پانی صبح شام پینے سے پیشاپ کی جلن اور پیشاپ میں ہوا چھاک کم ہوگا نمبر بہرہ گلے میں بیکٹریہ کے چلے جانے پر سوجن آ جاتی ہے تو گلے میں موجود چشووں کو پریابت ماترہ میں آکسیجن نہیں مل پاتا جس سے کف بننے لگتا ہے اور سکام کی سمسیا پیدا ہوتی ہے نمبر تیرہ بالوں کے گرنے یا ٹوٹنے پر نیمبو کی رسمی ناریل تیل ملا کر ہلکے ہاتھوں سے سر کی مالش کریں بال ملائم ہوں گے اور ڈینڈرف کی سمسیا بھی دور ہوگی نمبر چودہ ٹاماتر سے چہرے کی مساج کرنے سے ٹیننگ دور ہو جاتی ہے اور پپل ختم ہوتی ہیں اور چہرہ ساف ہوتا ہے اور آئلی سکین کے لیے ٹاماتر بسٹ ہوتا ہے نمبر پندرہ روزانہ سونے سے پہلے آلو کے رس میں آلو گرا جل ملا کر لگائیں اور دو منٹ مالش کریں ایسا کرنے سے ڈاک سرکل جڑ سے ختم ہو جائیں گے نمبر سولہ اگر ہوتوں پر پپڑی جم جاتی ہے تو اس کو اتارنے پر بہت درد اور جلن ہوتی ہے اس کے لیے الائچی کو پیس کر مکھن میں ملا کر رات دن لگا کر چھوڑیں جس سے ہوت گلابی ہوں گے اور ہوتوں پر پپڑی نہیں بنے گی نمبر سترہ رات بھر ایلو گرا جل چہرے پر لگا کر چھوڑنے سے چہرے کی جھوریاں نہیں ہوتی اور چہرے پر گلو آتا ہے نمبر اٹھارہ اوشدیوں گنوں سے بھرپور جاویتری میں بہت کو شکتت بھر پائے جاتے ہیں ایسے میں اس کے سیون سے سواست کو کئی لاب ہوتے ہیں جاویتری میں انٹی انفلمنٹری انٹی اوکسیجنٹ کیلشیم میگنیشیم ویٹائیمنز اور منیرلز ہوتے ہیں جس سے شریر کی ایمیونٹی بوسٹ کرنے میں مدد ملتی ہے جاویتری میں انٹی بیکٹرییا اور انٹی انفلمنٹری کے گن ہوتے ہیں جس سے دانتوں کی سڑن کو کم کیا جاتا ہے اور مسوڑوں کی سوجن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر ونیس روزانہ صبح کری پتے کا پانی پینے سے شریر سے کیلسٹرول کم ہوتا ہے اور دل کو سوست رکھتا ہے اور ہائی بی پی اور شگر کو نیمی تروپ سے کنٹرول میں کرتا ہے اور بال اسکین میں بھی فائدہ دیتا ہے نمبر 21 اگر محرم میں چنگے بنا رہے ہیں تو مہدے کے ڈو میں گی کے ساتھ سوجی ملائیں جس سے چنگے پھولے پھولے کرسپی ہوں گے نمبر 22 ٹماٹر کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور کون کی دوران اچھی ہوتی ہے نمبر تیوی سردی اور برسات کے موسم میں اجوائن کی چائے بنا کر پینے سے سردی زکام کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے ایک گلاس پانی میں آدھا چمچ اجوائن ڈال کر اچھے سے پکائیں جب پانی آدھا ہو جائے تو اس میں نیمبو یا شہید مکس کر کے پی لیں شریر کو بہت فائدہ ہوتا ہے نمبر چوبیز دودھ اور گھڑ کے شربت میں اوٹ کا دھوا دینے سے دودھ اور گھڑ کے شربت کا سوات بر جاتا ہے نمبر پچیز دودھ کے شربت میں تھوڑا سا روحفظہ اور ڈرائی فروت کو پیس کر ڈالتے ہیں تو دودھ کا شربت کا سوات دھونا ہو جاتا ہے نمبر چھے بیس محرم میں ہر گھر میں روڈ بنتے ہیں یدی روڈ کے ڈو میں ڈرائی فروت کے ساتھ دو بڑے چماز دودھ کا پوڑر ملا کر روڈ کا دو بنا تی ہیں تو دو بہت اچھا بنتا ہے اور زیادہ سمیہ تک روڈ خراب نہیں ہوتے سمیہ